اسلام علیکم محمد نا نابی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم پکائیں گے پالک گوشت دیکھئے تو سب سے پہلے تین عدد پیاز لے لیں اور ان کو باری کاٹ لیں بلکہ نورمل سائز میں کاٹ لیں اس طریقے سے اتنے تنے سائز میں تو اس کے بعد ٹاماٹر کاٹ لیں نورمل سائز میں کاٹ لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہاری مرش درمیان سے کاٹ لیتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پالک ابھی اُبل رہا ہے بس تھوڑی دیر میں اس کو ہم نیچے اُتار لیں گے پھر اس طریقے سے ہم اپنے پالک کو چھان لیں گے یہ دیکھیں سارے کا سارا نکال لیں گے پالک اور اس کو آرام سے چھان لیں گے میں نے نیچے برطن رکھا ہوا ہے تاکہ پانی نیچے نہ گٹ جائے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہے پانی ابھی اس کو ہم چھان لیتے ہیں میں نے برطن کو ساف نہیں کیا ہے اسی میں میں گھیر ڈال دی ہے اسی میں ہم نے پالا گوشت اپنا تیار کرنا ہے گھیر گرم کرنے کے بعد اس میں ہم گوشت ڈال دیں سمپل چیزیں ہم نے اس کے اندر استعمال کریں جیسے پیاز، ٹماٹر، ہڈی مرج، کٹا ہوا دنیا، لال مرج اور نمخص بزائقہ اور یہ ہمارا ابلہ ہوا پالک اب اس کے اندر پیاز ڈال دیں نہیں ہے ہم نے کھی کے اندر ہمارا گرم ہو چکا ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے ٽین ہے ٹین ہے موسیقی موسیقی یہ تھوڑے دیرے کے لیے ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد اور اس میں چنچا ہلاتے رہیں ساتھ ساتھ اور یہ رہا چھٹ کریں اور یہ تقریباً ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اب اس کو ہم کھا کے ذرا چیک کریں گے کیسا بنا ہوگا ہے گرم بوز جاد ہے ہم ذرا اس کو چیک کرتے ہیں کھا کری کیسا بنایا ہے ہم ذرا اس کو چیک کرتے ہیں کھا کری کیسا بنایا ہے